السلام علیکم تو فرینڈز چاند کے حوالے سے اس سے قبل بھی ہم نے آپ کو پریڈیکشن دی تھی الحمدللہ وہی پریڈیکشن ہوئی اسی ہی کے مطابق جو پچھلے ربیہ ثانی اور جماعتی اول اور جماعتی ثانی کا چاند آپ نے دیکھا نظر آیا اب اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کا چاند کب نظر آئے گا تو ایکزیکٹ فگر انشاءاللہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں جب یہ جماعتی ثانی کا جو چاند ہے یہ انشاءاللہ الازیز انتیس دن پر مشتمل ہوگا کیوں اس سے قبل پچھلا چاند جو ہے تیس دن پر مشتمل تھا اس سے پچھلا چاند بھی انتیس دن پر مشتمل تھا تو جماعتی ثانی کا انتیس دن کا ہوگا اس کے بعد رجب کی بات کریں تو رجب انشاءاللہ تیس دن پر مشتمل ہوگا اس کے بعد شاوان المزور کی بات کریں تو وہ بھی انتیس دن پر مشتمل ہوگا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ایٹی ایڈ دیز بن گئے یعنی کہ اٹھاسی دن ہمارے پاس بن چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس دن جو باقی ہیں آگے رمضان المبارک کے تو آج پانچ جنوری ہے تو پچیس دن ہمارے پاس اس جنوری کے مہینے کے باقی ہیں اور اسی کے ساتھ فیبروری کے اٹھائیس دن ہمارے پاس ہیں اور مارچ کے جو ہمارے پاس ہیں وہ اکتیس دن ہیں تو یہ ہمارے پاس چوراسی دن بن گئے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم چار دن لگاتے ہیں اپریل کے تو یہ ہمارے پاس اٹھاسی دیس پورے ہو گئے یعنی کہ چار اپریل کو انشاءاللہزیز یکم رمضان المبارک ہوگی اور تین اپریل کو یہ چاند نظر آنے کے یعنی بہت زیادہ چانسز ہیں اور اگر ہو بھی سکتا ہے تو ایک دن کا فرق آ سکتا ہے لیکن تاہم جو کنفرم ڈیٹ ہے یعنی کہ آپ کا جو رمضان المبارک ہوگی اس کی ڈیٹ وہ انشاءاللہزیز چار اپریل یا تین اپریل کو پہلا روزہ ہوگا اگر بھی چھ لگے چینل کو سبسکرائب